اب محبت والی اطاعت کم خدم ہوتی ہے جب محبت کم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں ساں محبت بھی کم ہوتی ہے میں پوچھتے ہیں کب کم ہوتی ہے محبت اس وقت کم ہوتی ہے کہ جس کمال سے محبت متعلق ہو اس کمال میں زوال آئے آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے کسی کو چاہا تھا اس کے خطیب ہونے کی وجہ سے خطابت کا زور کم ہوا محبت کم ہو گئی ہم نے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چاہا حسن و جمال ڈھل گیا محبت کم ہو گئی ہم نے کسی کے علم و فضل کی وجہ سے اسے چاہا علم و فضل ہلکا پڑ گیا محبت ختم ہو گئی تو جس کمال سے محبت وابستہ ہوتی ہے جب اس کمال میں زوال ہو تو محبت ختم ہوتی ہے میں تو اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں وہ محبوب ایسا محبوب جو چلا اور چلتا جا بڑھا تو بڑھتا گیا اٹھا تو اٹھا گیا چمکہ تو چمکتا گیا جنافت اللہ وہاں بھی پہنچا تو ابھی یہی سنائی دیرا وَلَلَا آخرَتُو خَيْرُ اللَّكَ مِّنَ الْعُولَىٰ وَلَا آخرَتُو خَيْرُ اللَّكَ مِّنَ الْعُولَىٰ وَلَا آخرَتُو تو جس کا کمال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے اگر محبت واپستہ ہو گئی تو کبھی نہیں جائے گی چاہے تیرے گلے پہ خنجر رکھ دیا جائے چاہے تجھے تلوار کے نظر کر دیا جائے چاہے تجھے بھوکا رکھا جائے چاہے تجھے پیاسا رکھا جائے اس لیے کہ جس محبوب سے تُو متعلق ہے نہ اس کے کمال کو زوال نہ اس کی محبت کو فنا اللہم صلی اللہ سیدنا مقلہ رب محمد کمات حفظ و ترقہ بھی انتو صلی اللہ حالے ذرا صاحب خیال فرماتے جائیں تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو تو اصل پھر اصل میں میار محبت میں بتا دوں بس بات مختلوں کر دوں میار محبت کیا ہے حب و کش شیئے یعبی وہی اسی کسی چیز سے محبت کرنا یہ تمہیں گونگا بنا دیتا ہے اندھا بنا دیتا ہے بہرہ بنا دیتا ہے بہرہ اندھا محبت کرنے کے بعد محبت کرنے سے پہلے آنکھی آ رہی اور سننے والے بھی اور محبت کیا بہرہ ہو گئے کیا مطلب جب کسی سے آپ محبت کر لیں گے تو اب آپ کی نظر صرف اس کے کمال پر ہوگی اس کے جمال پر ہوگی اس کی برائی سننے سے آپ بہرے ہوگی اس میں عیب دیکھنے سے آپ اندھے ہوگی جو محبت کا دعویٰ کرے اور عیب کی تلاش کرنے اس کو اپنے دعویٰ پر نظر سانی کرنا چاہیے ماننے سے پہلے یا ابتلاش کیا جاتا ہے ماننے کے بعد نہیں ایک مثال اس موقع پر میں دے دیتا ہوں آپ کے شہر میں مجھے ایک فونٹن پین کی ضرورت ہوئی چلا گیا دوکان پر اور دوکان پر جانے کے بعد میں نے کہا مجھے فونٹن پین چاہیے چاہیے ایک وہ دکھا رہا ہے ایک درجل لاکہ سامنے رکھتی ہے میں اسے اٹھا رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں کسی کو چلا رہا ہوں کسی کو کھول رہا ہوں میری نظر تنقیدی میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کا عیب دیکھ رہا ہوں عیب ہو تو چھوڑ دوں عیب ہو تو چھوڑ دوں اپنایا نہیں ہے نا ایب دیکھنے کا موقع خوب دیکھو اس میں کوئی کمی تو نہیں کوئی نقص تو نہیں لینا ایک ہے دیکھ رہا ہوں ایک درجن اور پھر سو سمجھ کر کے جب میں نے اسے ایک پسند کر لیا لے لیا لے کے لگایا چل پڑا تو دوکان پر جب تھا تو درجنوں مرتبہ اسے دیکھا اور پیسہ دے دینے کے بعد گھر تک چلایا ایک بار بھی نہیں دیکھا گھر تک چلایا اور ایک بار بھی نہیں دیکھا اور پھر سید فضل الرحمن صاحب ملے میں نے اپنی نگاہ انتخاب کی داد لینی چاہی اور دکھایا ان کو تو فورا انہوں نے بھی اب تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا کیسا اٹھا لائے آپ خلم یہ شہر ہمارا تھا آپ کو مجھے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا تو میں نے کہا دیکھئے صاحب آپ یہ نہ دیکھئے جا دیکھئے چلتا کتنا اچھا ہے ذرا وہ دیکھئے تو وہ عیب دکھا رہے ہیں میں خوبی دکھا رہا بات یہ ہے کہ وہ چیز میری ہے ان کی نہیں ہے وہ چیز میری ہے ان کی نہیں ہے میں نے اپنا بنا لیا اب اس میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ عیب کی بات مت کرو کمی کی بات مت کرو نقص کی باتؑ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہکے رسول کو اپنا لیا ہے اب نہ ہم کوئی عیب دیکھیں گے نہ کوئی برائی سنیں گے ہم دیکھیں گے تو صرف کمال دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تو صرف جمال دیکھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مغولہ ربا خمدر کماکہ بہت ترتیبین دو لفظ اور سن لیجئے دوستو قلم میں تو عیب ہو سکتا ہے عیب دار قلم کا عیب اپنانے کے بعد ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے تو جو رسول بے عیب ہو جو رسول بے عیب ہو اس کی کسی چیز میں کوئی کمی دکھانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے حضرت حسان کا شیر پڑھ کر کے بات ختم کر دیں گے وَا حَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِي وَا جْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِي وَا حَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِنِسَاو اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمی میری نگاہوں نے نہیں دیکھا اور کیسے دیکھے آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اللہم صلی اللہ سیدنا مغلال محمد کماتشکو تردہ بین تسلی علی